بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش آباد اور صحت من رکھے آمین میں آج آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار بہت ہی لذیذ بندی دو پیازک کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں مجھے امید ہے کہ میری یہ ریسپی آپ کو بہت بسند آئی گی بہت سارے لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ جب بھی وہ بندی بناتے ہیں تو وہ لیس والی بنتی ہے آج میں جو آپ کو بندی بنانے کا طریقہ سکھا رہی ہوں آپ یقین کریں آپ میرے طریقے سے اگر بندی بنائیں گے تو اس میں بلکل بھی آپ کو لیس نہیں ملے گی لیکن اس کے لیے آپ میری اس ریسپی کو آخر تک دیکھئے گا اور اس کو بیچ میں بلکل بھی مس نہ کیجئے گا پہلے میں نے یہ ڈیٹ کلو بندی لی ہے اس کو میں نے اچھے طریقے سے دویا ہے دونے کے بعد اس کو میں نے ایک چھنی میں ڈال کے خوش کیا ہے تاں کہ اس کا سارا پانی نکل جائے پھر اس کے بعد میں نے بندی کو ایک بہت ہی کھلے تھال میں ڈال کے ایک گرم جگہ پہ تقریباً تین سے چار گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا اس کو آپ نے بلکل بھی ڈاریک دوب میں نہیں رکھنا ورنہ بندی کے سارے فائدے ضائع ہو جاتے ہیں جب اس کا پانی اچھے طریقے سے خوشک ہو گیا تو اس کے بعد میں نے اس کو اس طریقے سے کٹ لیا ہے تو آئیے چلتے ہیں بندی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں اس میں ایک پیالی آئل کی ڈال رہی ہوں تیل ڈالنے کے بعد میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس کے لیے میں نے تقریباً دس عدد پیاز لی ہے بڑے سائز کی کیونکہ میری ریسپی کا نام بندی دو پیازہ ہے اس لیے اس میں آپ کو بہت زیادہ پیاز ڈالنی پڑے گی تو پیاز کو میں نے پہلے سے ہی کٹ لیا ہے جب یہ آئل اچھی طریقے سے گرم ہو جائے گا تو میں اس میں ابھی یہ پیاز ڈالوں گی اب یہ آئل گرم ہو گیا ہے تو اس میں میں یہ پیاز ڈال رہی ہوں لیکن اس میں سے تقریباً ایک عدد پیاز میں بچا کے رکھوں گی اس پیاز کو ہم اچھی طریقے سے براؤن کریں گے اب یہ پیاز اچھے طریقے سے براؤن ہو گئی ہے آپ نے بھی برکل اس طریقے سے پیاز کو براؤن کرنا ہے اگر آپ نے پیاز کو کچھا رکھا تو وہ بندی میں پانی چھوڑ دیں گے پیاز کو براؤن کرنے کے بعد اب میں اس کو نکال رہی ہوں اب یہ ساری پیاز میں نے نکال دی ہے اور جو پیاز میں نے بچا کے رکھی تھی تقریباً ایک عدد کٹی بھی پیاز میں نے بچا کے رکھی تھی وہ اس میں میں نے ڈال دی ہے اب اس کو بھی ہم براؤن کریں گے جب یہ تھوڑی سی براؤن ہو جائے تو اس میں دو کھانے کے چمچ میں لہسن کا پیس ڈالوں گی اب یہ پیاز تقریباً براؤن ہو گئی ہے اور اس میں میں یہ دو کھانے کے چمچ لہسن کا پیس ڈال رہی ہوں اور اب اس میں میں تقریباً چار عدد ہری مرچیں کٹی بھی ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو اس سے زیادہ مرچیں بھی ڈال سکتے ہیں میں نے بندی کے مطابق اس کو لمبا لمبا کاٹا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو گول گول بھی کاٹ سکتے ہیں اس سے کوئی فارق نہیں پڑتا اب اس کے بعد میں اس میں دو عدد بڑے سائز کے کٹے ہوئے ٹاماٹر ڈالوں گی اور ٹاماٹر ڈالنے کے فوراں بعد میں اس کے اوپر ڈکن رکھ دوں گی آپ نے اس میں بلکل بھی چمچہ نہیں ہلانا ورنہ آپ کے ٹاماٹر صحیح طریقے سے نہیں گلیں گے اب اس کے اوپر میں تقریباً چھے سے سات منٹ کے لئے ڈکن رکھ رہی ہوں تاکہ یہ ٹاماٹر اچھے طریقے سے گل جائیں اب یہ سات منٹ گزر چکے ہیں ٹاماٹر اچھے طریقے سے گل گئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹاماٹر بہت اچھے طریقے سے گل گئے ہیں اب میں اس میں مسالے ایٹ کر رہی ہوں یہ ایک چائی کی چمچ میں نے اس میں لال مرچ پاوڈر ڈال دی ہے اور اس کے بعد میں اس میں ایک چائی کا چمچ زیرا پاوڈر ڈال رہی ہوں اب اس میں میں نے ایک چائی کی چمچ لال کشمیری مرچ پاوڈر کی بھی ڈال دی ہے سارے مسالے ڈالنے کے بعد اب میں اس کو اچھے طریقے سے مکس کر رہی ہوں اور یہ میں نے تھوڑا سا پانی بھی ڈال دیا ہے تاکہ مسالے جن نہ جائیں اس وقت آپ نے چولہ بلکل آہستہ رکھنا ہے اور ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جب آپ اس میں بھنڈی ڈالنے لگیں تو اس میں بھنڈ بھی پانی نہیں ہونا چاہیے اب اس میں ہزبے ذائقہ میں نے نمک بھی ڈال دیا ہے اب میں اس میں بھنڈی بھی ڈال رہی ہوں بھنڈی ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو مسالے کے ساتھ اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد اب میں اس کے اوپر دس منٹ کے لیے ڈکن رکھ دوں گی اور چولے کو بھی آہستہ کر دوں گی تاکہ بھنڈی لیچے سے لگ نہ جائے دس منٹ گزرنے کے بعد اب اس میں ایک دفعہ دوبارہ میں چمچہ ہلا رہی ہوں آپ نے بہت زیادہ چمچہ نہیں ہلا نا بس اس کو تھوڑا سا مکس کر لینا ہے اب اس کے اوپر میں دوبارہ پانچ منٹ کے لیے ڈکن رکھ رہی ہوں پانچ منٹ کے بعد یہ بھنڈی اچھے طریقے سے پاک جائے گی اب پانچ منٹ کے بعد یہ بھنڈی پاک چکی ہے اب اس میں میں ایک کھانے کا چمچہ امچور پاودر ڈال رہی ہوں امچور پاودر میں ہمیشہ آخر میں ڈالتی ہوں اگر آپ نے شروع میں ڈال دیا تو آپ کی ہانڈی نیچے سے لگ جائے گی اگر آپ کے پاس امچور پاودر نہیں ہے تو آپ انردانے کا پاودر بھی ڈال سکتے ہیں انردانے کا پاودر آپ کو آسانی سے بازار سے مل جائے گا اگر آپ کے پاس امچور ہے تو وہ ڈال دیں اور اگر آپ کے پاس انردانے کا پاودر ہے تو وہ ڈال دیں ان دونوں میں سے آپ ایک چیز ڈال سکتے ہیں اب یہ جو پیاز ہم نے براؤن کر کے رکھی تھی وہ اس میں میں شامل کر رہی ہوں امچور اور پیاز بلکل آپ نے آخر میں ڈالنا ہے اب ہماری یہ بندی تیار ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بندی میں بلکل بھی لیس نہیں ہے اور نہ ہی کوئی بندی ٹوٹی ہے آپ میرے اس طریقے سے بندی بنائیں آپ کی بندی میں بلکل بھی لیس نہیں آئے گی اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر رہی ہوں اسی کے ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میں نے ایک ادت پیاز کو گول گول کاٹ کر براؤن کر لیا تھا جو کہ میں آخر میں اس کے اوپر سجاوٹ کے لیے ڈالوں گی اگر آپ چاہیں تو اس کے اوپر باریک کٹا ہوا ہرا دھنیا بھی ڈال سکتے ہیں اور باریک کٹی ہوئی ادرگ بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور بیل آئیکون کے بٹن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ریسپی آپ کو سب سے پہلے مل سکے میں انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کے لیے بہت ہی اچھی ریسپیز لانے والی ہوں اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا موسیقی